بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا واسحابکا یا حبیب اللہ ناظرین آج ایک بہترین اور آسان ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا وظیفہ جو ہے وہ روزی میں برکت رزق میں برکت کے حوالے سے ہے تو توجہ سے سمات کیجئے گا اور یہ وظیفہ اپنے زندگی کا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت برکتیں عطا فرمائے گا تو آئیے چلتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اب وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کا بھی ورد ہے اور مختمہ مخلوق کا ورد ہے جس کی وجہ سے رزق ملتا ہے رزق دیا جاتا ہے تو اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تسبیح طلوع صبح صادق سے یعنی جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو جائے تو یہ تسبیح ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے تو اس تسبیح کی کتنی برکات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس تسبیح کے کرنے سے کتنا کرم ہوگا کہ روزی میں برکت ہوگی اور دولت کے انبار لگ جائیں گے تو اللہ اکبر وہ صحابی تسبیح انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور انہوں نے یہ وظیفہ لگتار کیا یہ وظیفہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ورد جو وظیفہ مجھے آپ نے اشارت فرمایا تھا اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا اتنی دولت عطا فرمائی اب میں سوچتا ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اتنا اللہ پاک نے رزق عطا فرما دیا ہے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطا کردہ وظیفہ کیا ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ سمات کیجئے سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ عطا فرمایا یہ پڑھئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم استغبروا یہ وظیفہ ہے یہ توجہوں سے سمات کیجئے اسے یاد کیجئے یاد کر کے اس تسبیح کو اس ورد کو اس وظیفہ کو لگتار اپنا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ اللہ کریم اللہ کریم کے فضل و کرم سے رزق میں برکت ہوگی تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں آخر میں حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو خصائص القبرہ میں لسیوتی میں یہ روایت بیان کی گئی جل دوم صفہ نمبر دو سو نینانوے اس روایت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ورد جو ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ حد تل امکان کوشش کی جائے کہ طلوع صبح صادق یعنی جیسے ہی فجر کی ازان ہو صبح صادق طلوع ہو تو اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا جائے اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ اگر نہیں کر سکے جماعت کا ٹائم ہو گیا تو آپ جماعت میں شرکت کر لیں فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز کے بعد باقی کا وظیفہ جو ہے وہ پورا کر لیں اور فرمایا اگر اس طرح بھی نہ کر سکے تو سورج کے تلو ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو انشاءاللہ اور کریم اس کی برکات سمرات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی تو یہ وظیفہ تلوے صبح صادق یعنی فجر کی آزان سے لے کر سورج کے تلو ہونے تک اس وقت کے اندر اندر اگر یہ وظیفہ ایک سو مرتبہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اللہ رب العلمین کی بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ